ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں خوش ہوں اور مزے میں ہوں اور تھنڈ بہت زیادہ ہے اور صبح صبح دل کرتا ہے کہ کوئی گرم گرم چیز کھائے جائے تو سب نے اپنے پراتھے کھا لیے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا بنا لیتی ہوں اور آج سب نے مولی والے پراتھے کھائے تھے آپ لوگ بتائیے گا کس کس کو پسند ہیں مولی والے پراتھے مجھے اتنے زیادہ پسند تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کھا لیتی ہوں اچھے لگتے ہیں اور یہاں میری چکلہ بلن کو اگنور کیجئے گا کیونکہ جب اس طرح کے کوئی پراتھے بنائیں نا تو آٹا جو ہے وہ ساتھ چپک جاتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے میں نے کہا چلو خیر ہے میں بھی بنا لیتی ہوں اسی طرح اپنا پراتھا اور یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے اٹے کے میں نے اور ایک میں نے پہلے چھوٹی سی روٹی بنا کے رکھ لیتی اور دوسری روٹی بنا رہی ہوں یہاں پہ جو مکسٹر بنا پڑا ہے نا مولی کا وہ والا لگاؤں گی اور ایک تو بنتے ہیں کچھی مولی کے کبھی کبار ہم وہ بھی بناتے ہیں کچھی مولی میں سارے مسالہ جاتوارہ ڈال کے لیکن آج ہم نے جو بنائے ہیں مولی کو قدو کش کر کے اور پھر اس کو آئل میں فرائی کر لیا ہے پھر اس میں نمک میرچ حلدی گرم مسالہ دھنیا پاوڈر اور میتھی ہر چیز ڈال لی ہے تو اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے اور آج اس طرح سے ہم کھا رہے ہیں مولی کے پراتے اور یہ مکسٹر میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر دوسری روٹی کی تیہ لگاؤں گی اور یا پھر ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ مطلب ایک آٹے کا پیڑا لے کے جو مکسٹر ہے وہ اس کے اندر بھر کے اور پھر اس سے روٹی بناتے ہیں اور ایک اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں دونوں طرح سے بنا لیتی ہوں لیکن میں سوچا کہ اس طرح بناتی ہوں آج ڈبل روٹی والا تو اس کے لیے ہمیں پیڑا چھوٹا لینا پڑے گا تاکہ جو ہماری روٹی ہے وہ زیادہ موٹی نہ ہو کیونکہ ایک تو نیچے روٹی ہوتی ہے اور درمیان میں مکسٹر مکسٹر کی وجہ سے بھی وہ بہت موٹا ہو جاتا ہے جو پراتھا ہمارا ہوتا ہے تو جی اس کو ہم پتلا پتلا بنا لیں گے اور روٹی کو بیل کے بس جی تبے پر ڈال دیں گے اور مجھے جو پراتھا پسند ہے نا وہ بلکل کرنچی والا اچھی طرح سے پکا ہوا پراتھا پسند ہے اویل میں بلکل تلا ہوا تو جی لیکن زیادہ میں نہیں کھا اب تو دل ہی نہیں کرتا پراتھا کھانے کو تو بریڈ وغیرہ کھا لیتی ہوں بوائل ایک چائے کے ساتھ لیکن آج دل کر رہا تھا میرا کہ میں پراتھے کا ناشتہ کروں تو میں نے سوچا کہ پراتھا بنا لیتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی کہ میں کس طرح سے پراتھا بناتی ہوں آپ لوگ بھی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ گھر بھی اس طرح سے بنتا ہوگا اس چیز سے تمہیں ساری بہنیں ریلیٹ کر پائیں گی کیونکہ ہر گھر میں پراتھے بنتے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ہر گھر کی ڈیفرنٹ ریسپیز ہوتی ہیں نا کوئی کس طرح سے بناتا ہے کوئی کس طرح سے بناتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ریسپی آپ لوگ سے شیئر کر دیتی ہوں اس طرح سے کون کون بناتا ہے اور پراتھا الحمدللہ بہت مزے کا بنا تھا اور جی بس اوئل لگا کے اچھی طرح سے میں اسے پکا لوں گی اور آج کل تو گیس والوں کو میرے سے کوئی خاص پرابلم ہے جب بھی میں ویڈیو شوٹ کرنے لگتی ہوں گیس بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بس نہ ہی پوچھو بہت غصہ اندھا ہے اور یہاں پہ آگ آہستہ تھی نیچے کافی تو پراتھا بھی آہستہ ہی بنے گا تو چلیں جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں چھلے کا رینج کرنا تھا کہ پاپا سے کہا تھا کہ وہ دوسرے سیلنڈر پھروا دیں تاکہ کھانا آرام سے بن جائے کرے کیونکہ گیس تو پورا دن بلکل ہی نہیں ہوتی تو وہ پاپا کہہ رہے تھے کہ کرتے ہیں رینج تو ابھی جی اسی پہ گزارہ کریں اور پراتھا میرا بن گیا تھا الحمدللہ اور جی پراتھا ہو اور چائے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کے پراتھے کے ساتھ تو چائے لازمی ہوتی ہے میں تو ویسے ہی بہت شوک سے پیتی ہوں چائے تو یہاں پہ سب کے لئے چائے بنا لیتے ہیں تاکہ پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں اور یہاں پہ جی کبھی کبھار میں یہ کرتی ہوں کہ مطلب ایک تو ہم بناتے ہیں نا کیوا بنا کے اور پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں وائل کرتے ہیں یہ میں نے ایسے کیا کہ دودھ ڈال لیا اور اس میں جتنا پانی ڈالنا تھا پانی ڈال لیا جب وہ ایک اوبال آیا تو اس میں چائے کی پتی ڈال دی اب اس کو اچھی طرح سے بوائل کیا اور دس پندرہ دفعہ اوپر نیچے کیا اچھی طرح سے دو تین دفعہ بوائل کیا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چائے کی پتی زیادہ ڈالنی پڑتی ہے اور دوسری طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بس نورمل ہی ڈال دی کیونکہ وہ پانی میں پک جاتی ہے اس کا کلر آ جاتا ہے اس طرح پکاؤ تو پھر چائے کی پتی کا کلر ہی نہیں آتا جتنی مزی ڈال لو لیکن اس طرح سے مجھے زیادہ مزے کی لگتی ہے چائے بہت اچھی بنتی ہے کبھی آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور بس ہیوی پراتھا لگ رہا تھا مجھے بہت زیادہ اور میں نے یہاں پہ ہاف لے لیا تھا میں نے کہا فیلحال ہاف کھاتی ہوں پھر بھوک لگی اگر دوبارہ تو پھر دوبارہ کھالوں گی اور اس ٹائم ناشتہ کرنے کو تو بالکل ہی دل نہیں کرتا لیکن آج مجھے بہت مزی کا ناشتہ لگ رہا تھا پراتھا بہت اچھا لگ رہا تھا ویسے مجھے آلو والے زیادہ پسند ہیں پراتھے لیکن یہ بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اور ناشتہ ویرا ہو گیا تھا اور یہاں پہ سیسٹرز کے گپڑے آگئے تھے سٹیچو کے میرے تو ابھی آئے نہیں تو وہ جب آئیں گے پھر آپ لوگ کے لئے ویڈیو شوٹ کروں گی اور میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو تھوڑی وہ ڈیزائننگ ہی دکھا لوں کیا پتہ میری بہنوں کو کوئی ڈیزائن پسند آ جائے تو وہ بنوا لیں تو بہت اچھی بات ہوگی تو آپ لوگ سے شیئر کر دیتی ہوں یہ والا ایک ڈریس ہے اتنی زیادہ ڈیزائننگ نہیں ہے سیمپل سیمپل ہیں خدر کے سوٹ ہیں یہ آف وائٹ پائپنگ ہے اس کی اور یہ نیچے بورڈر لگا ہے اور یہ بالکل شورٹ گھٹنوں تک یہ شرٹ بنائی ہے اور گلے پہ وہ جو کپڑے والے بٹن نہیں ہوتے وہ والے لگائے ہیں اسی گرین کلر کے اور سیمپل یہ بازو ہیں اور یہ شورٹ شرٹ ہے تو اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے وہ بیل بوٹم شیپ میں بنایا ہے اور یہ بہت پیارا لگتا ہے میں انہوں نے کیا سی میں انہوں پا کے لک وہا دے ہوتے انہوں نے کہا انہیں سردی ہے ساڑے کو نہیں پہن دے تو جی میں نے کہا بس آپ لوگوں کو پھر ڈیزائن تو دکھا دوں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوئی جائے گا یہ بیل بوٹم ہو نا نیچے اور اوپر شورٹ شرٹ ہو تو یہ بہت پیاری لک لگتی ہے اور یہ کافی اچھا سٹیچ ہوا تھا اور یہ ہے ایک ڈریس یہ اس کے نیک پہ اس طرح لیسنگ کرائی ہوئی ہے یہ لپس والی لیس ہے آپ لوگ لپس خود بھی بنوا سکتے ہیں کپڑے کے لیکن یہ لیس مل گئی تھی تو میں نے کہا چلو جی آسانی ہو جائے گی اس طرح سے وی شیپ میں اور نیچے پھر اس طرح سے پٹی لگ گئی یہ جی لیس لگوائی تھی بورٹر پہ بھی لگوائی تھی اور بازوں پہ بھی لگوائی تھی یہ بھی خدر کا ہے تھری پیس اور اس کا پرنٹ بہت ہی پیارا تھا اس کا کمبینیشن بہت پیارا تھا ساتھ بلو ڈو پٹے کا اور یہ جی اس طرح پٹی لگا کے سسٹر نے کہا تھا کریس کروس بنانے ہیں لیکن اس نے اس طرح بنا دیئے تو وہ جی دوں غلطی کارلونٹ ٹیلر تھے پھر وہ آپ پڑی غلطی تمندے نہیں آگے تو پھر جی بس اس طرح سے اس نے ریزائننگ کر دی تھی یہ ہے اس کی اوورا لک اور اس کے ساتھ ٹراؤزر پہ بھی اسی طرح سے پٹی لگا کے اور یہ سیمپل والی سیدھی پلیٹیں ایک تو اس طرح سے ہوتی ہے نا یہ اس طرح سے پلیٹیں ڈالی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ ڈوپٹا تھا شفون کا بلو کلر کا یہ ڈوپٹا بہت پیارا لگا تھا مجھے اور یہ جی اس کی اوورا لک بلیک ان وائٹ ہے اور ساتھ بلو ڈوپٹا ہے بہت پیارا ڈریس لگ رہا تھا اور ایک یہ والا ہے یہ ہے سو کمال کا یہ پورا پرنٹڈ تھا نا تو اس پہ اتنے زیادہ ڈزائننگ کوئی نہیں کرائی اس کے ساتھ یہ بورڈرز دیئے ہوئے تھے پنک اور بلیک تو یہ نیچے لگوا لیے تھے اور بازوں پہ لگوا لیے تھے اور اوپر گلے پہ وہ ہلکا سر ڈیزائن کر کے اور درمیان میں وہ ایک پرل سا لگوا لیا تھا ایسے میں نے سسٹر کو کہا تھا کہ اور بھی پرلز لے آنا تو وہ بازوں پہ اور بورڈر پہ لگا لینا اور بورڈر پہ بھی لگوا لینا تو اس سے جو سوٹ کی لک اوپر کے آ جائے گی اور ساتھ یہ شوکنگ پنک کلر کی پائپنگ کرائی تھی تو اس کا بھی ڈپٹا بہت پیارا تھا یہ کوئی کھارڈی ٹائپ کا کپڑا تھا اس طرح سے اور اس میں اندر ہی وہ گولڈن جیسے تلے کا کام نہیں ہوتا اس طرح سے اندر ہی ہوا ہوا تھا اور یہ ڈپٹا مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا ڈپٹے سے سوٹ کی جو لک ہے نا وہ کریئٹ ہو رہی تھی اس کے نیچے سے یہ پلو بنانے والے ہیں تو یہ جیساڈ ڈپٹا تھا بہت ہی پیارا ڈپٹا تھا اور تھری پیس تھا یہ بھی ڈریس ساتھ اوف وائٹ کلر کا ٹراؤزر تھا اور ایک یہ ہے ڈریس یہ بھی سمپل سا ہے ڈریس اور یہ ہے اس کی اوورا لک اور اس کے گلے پہ اس طرح سے لیس کا ڈزائن کروا کے اور بیڈز وارا اوپر لگا دیئے تھے سمپل سا ہے اس کا بھی ڈزائن اور اس کی پائپنگ جو ہے سکین کلر کی ہی ہو گئی تھی ساتھ اور اس کے جو بازو کی ڈیزائننگ تھی نا وہ ایک کھلا بنوایا تھا اور ایک جو ہے نورمل سمپل بازو بنوایا تھا یہ ہے اس کے بازو کا ڈزائن اور بس ساتھ سمپل کیپنگ تھی اس پہ بھی پلیٹنڈ ڈلوائی تھی اس پر جو پلیٹن ڈالوائی تھی ایسے بالکل سٹریٹ والڈ ڈالوائی تھی اور ایک چھوٹی پلیٹ تھی اور ایک لمبی پلیٹ تھی ایک چھوٹی اور ایک لمبی اس طرح سے یہ پلیٹن ڈالوائی تھی یہ بھی کافی اچھی لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ کی شال تھی یہ بھی تری پیس سوٹ تھا اور اس کے بعد آ جائیں کچن میں اور آج میں بنا رہی تھی مٹن تو میں سوچا کہ آپ لوگ کو ریسپی بتا دیتی ہوں کہ میں کس طرح سے مٹن بناتی ہوں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے یہ ساری چیزیں مطلب پیاز ٹرماتر اور مسالے وغیرہ میں ساتھ رکھ لیے تھے تو یہ مٹی کے ہنڈی میں بنانے لگی تھی اس میں ہم پانی ڈال دیں گے دو گلاس ون کے جی تھا نا مٹن تو اس میں دو گلاس ہم پانی ڈال دیں گے اور پھر اندر مٹن ڈال دیں گے مٹن کو اچھی طرح سے میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا اور پھر اندر ہی ہم جو پیاز تھے نا پیاز ڈال دیں گے اندر ہی جو میں نے ٹیماتر کٹ کر کے رکھتے وہ بھی ڈال دیں گے اور دو تین لسن کے جو یہ ثابت تھے وہ بھی اندر ڈال دیں گے اور جو پیسٹ ہے وہ میں نے الاغ بنا کر رکھا ہوا ہے وہ بعد میں ہم جب اس کو بھونیں گے نا گھی میں تو پھر ڈالیں گے ابھی ہم اس میں پیاز ٹیماتر اور تھوڑا تھوڑا مسالہ بھی ڈال دیں گے پیاز چلے گئے اب اس میں کٹ کیے ہوئے ٹیماتر بھی ڈال دیں گے اندر اور اس کے علاوہ اس میں پھر وہ مسالہ تو ہسپیز آئیکہ ہوتا ہے نا یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون چیلی پاوڈر ڈال دیا تھا کیونکہ بعد میں بھونتے وقت اگر مجھے کوئی کمی بیشی لگتی تو میں اور ڈال دیتی اور پھر ون اینڈ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈال دیا تھا اور ون ٹی سپون ہلدی ڈال دی تھی اور بس جی اوپر سے ڈھک کے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا پھر ڈھک کے رکھ دیا تھا تاکہ جو مٹن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے کیونکہ مٹن کو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر ڈھک کے اسے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک یہ گل جائے گا اچھی طرح سے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہم ویٹ کریں گے کہ یہ گل جائے اور یہاں پہ باقی یہ سارے مسالے وارا لسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ دھنیے کو کرش کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہلدی پاوڈر چلی پاوڈر نمک اور ہری میرچیں بھی دور ڈالیں گے اور یہاں پہ کیا ہوا جی گیس نے مجھے دھوکہ دے دیا گیس نے کیا آجتے میں تن ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنڈ دینی اور یہاں پہ پانی خوشکی نہیں ہو رہا تھا اور ابو کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو امی نے مینو کیا کہ بس ہر چیز بیچی سوٹ دیں تو جی میں نے کیا کیا پھر ہر چیز پہلے میرا یہ پلان تھا کہ یہ مطلب یہ اچھی طرح سے گل جائے گا پانی بلکل رائے ہو جائے گا تو پھر اوئل ڈال کے اور لسن ادھر کا پیسٹ ڈال کے اچھی طرح سے بھونوں گی اور پھر وہ جو دھنیاں وغیرہ پیسا ہوا تھا وہ ڈال دوں گی گرم سالہ پاورڈر اور باقی سارے مسالہ جات تو جی میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا بلکل یہاں پہ اور ہر چیز جی میں نے اندھر ڈال دی تھی اور تقریباً پانی خوشک ہوئی گیا تھا پھر اوپر سے اوئل ڈال دیا تھا پھر اچھی طرح سے اسے بھون لیا تھا اور گرین مرچیں بھی اندھر ڈال دی تھی ہر چیز لسن ادھر کا پیسٹ میں سے آج کل ہر گھر میں یہی حال ہوگا کہ گیس بہت کم آ رہی ہوگی تو جی یہاں پہ اوئل ڈال کے اچھی طرح سے میں سے بھون رہی ہوں گرین چیلی بھی اندھر ڈال دی ہے اور لسن ادھر کا پیسٹ بھی دھنیاں بھی ڈال دیا ہے گرم مسالہ بھی اور جو مجھے کمی بیشی لگی ہے نمک میرچ اور حلدی وہ بھی ڈال دیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو گھر پر آ جائے اور مسالہ بن جائے اس کا اور اس کے بعد جتنی آپ نے گریوی بنانی ہے اتنا پانی شامل کر لیں گے میں نے تو جی بنانا تھا شوربہ تو وہ بس آپ لوگ گریوی بنا لیں گے تو مزیدار سی کڑائی ریڈی ہے اور یہاں پہ میں نے بنانا تھا شوربہ کیونکہ ابو نے کہا تھا کہ مجھے شوربہ کھانا ہے تو یہ ہے جی اوورال لک میرے متن کی اگر آپ لوگ پھر کڑائی بنائیں گے تو اس میں پھر زیادہ پانی نہیں ڈالے گا تو وہ جی مزیدار سی کڑائی ریڈی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی اور میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی